کیسے آنا ہوا آپ لوگوں کا؟ ایمل تو سو رہی ہے اور اینی محروز کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے پاخرہ بہن کہاں ہے ہمیں ان سے بات کرنی ہے جی بتائیے کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ کیسی ماں ہیں آپ؟ کیسی عورت ہیں آپ؟ میری بیٹی کی زندگی برباد کرتے ہوئے آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ کس کی زندگی برباد کی ہے میں نے؟ میں اپنی بیٹی اینی کی بات کر رہی ہوں آخرہ بہلن سارا سچھ میں معنوم ہو چکا ہے جو آپ نے ظلم کیا ہے اس کا بہت دکھ اتنا بڑا دھوکہ دیا آپ نے اتنی بڑی بات چھپائی آپ نے کیوں؟ ہاں ہاں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے؟ مجھے میرے بیٹے کے لیے جو ٹھیک لگا وہ میں نے کیا آپ نے اپنے بیٹے کا سوچا میری بیٹی کا نہیں آپ نے اس کے پلے ایک بیمار شوہر بان دیا ہاں نے اس کی زندگی برباد کر دی کیوں؟ کوئی زندگی تباہ نہیں ہوئی اس کی سب کچھ ہمارے گھر آ کر ملا ہے اسے روپیہ، پیسہ، نوکر، چاکر، بنگلہ جو آپ لوگ نہ دے سکے وہ اس گھر نے دیا ہے اسے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی باخرہ بہن ماں باپ ہیں ان بچیوں کے ہم اور ہم سے جو کچھ ہو سکا ہے ہم نے زندگی میں ان کے لیے کیا ہے کوئی کم ہی نہیں ہونے دی ان کو لیکن یہ یہ بات ناقابل برداشت ہے آپ نے ہمیں ہی ایک بار بھی نہیں بتایا کہ محروز کو برین ٹیومر ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ گل گل محروز کو کچھ ہو جاتا ہے تو اینی کا کیا بنے گا وہ تو زندہ درگوڑ ہو جائے گی ارے کچھ نہیں ہوگا میرے محروز کو ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ اتنی سی بات کا اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہے ہیں آپ آپ کی دونوں بیٹیاں اتنے بڑے اور خاندانی گھر کی بہوئے ہیں یہ کم ہے کیا ورنہ پوچھتا کون آپ کی بیٹیوں کو ویسے مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات آپ کو بتائی کس نے تو کیا آپ چاہتی ہے کہ ابھی بھی ہمیں پتا نہ چلتا آپ نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی اتنا بڑا دھوکہ دیا اپنے بیٹے کی بیماری کا چھپا کہ آپ نے میری بیٹی کی شادی کروائی اور ابھی بھی یہ بات آپ کے لیے چھوٹی ہے دھٹائی کی بھی حد ہوتی ہے قانونی طور پر بھی یہ جرم ہے فاخرہ بہن اور آپ جرم کی مرتقب ہوئی ہیں بس بہت ہو گیا بہت باتیں کر لیں آپ نے میں مزید اپنی انسلٹ برداشت نہیں کروں گی اگر آپ کو اتنی فکر ہے نا تو لے جائیں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ بعد میں جو ہوگا میں دیکھ لوں گی اس بات کا تو فیصلہ ہم بعد میں کریں گی کہ اینی ہمارے ساتھ رہے گی یا نہیں لیکن اس سے پہلے میں محروض سے ملنا چاہتی میں اس سے پوچھوں تو سہی کہ اس نے اس طرح سے میری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کی کیوں جھوٹ بولا اس نے وہ تو بتا سکتا تھا نا آپ محروض سے نہیں مل سکتی سنا آپ نے میں یہ نہیں ہونے دوں گی اب آپ جائیں یہاں سے اور آپ کو جو بھی بات کرنی ہے نا اپنی بیٹی سے کریں اور فیصلہ کر کے مجھے بتا دیجئے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سنا آپ نے کیا کہہ رہی ہیں آپ آخرہ بہن ایک تو آپ نے جنم کیا ہے اوپر سے آپ یہ ظلم بڑھا رہی ہیں ہم پر تو پھر اور کیا کہو ہم پہلے ہی اتنے پریشان ہیں اوپر سے آپ لوگوں کے یہ اُلٹے سیدھے سوالات ارے ہاں اور کیا آپ ہم دردی کریں نہ کہ اس طرح کے سوالات کریں دیکھ نہیں رہے باجی آلریڈی کتنی پریشان ہیں آپ مزید تینشن دے رہے انہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم پریشان نہیں ارے میری بیٹی کی زندگی دعو پہ لگی ہے اور آپ کی طرف سے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے بس بہت ہو گیا اب آپ جائیں یہاں سے اینی اس وقت گھر پر نہیں ہے وہ آ جاتی ہے نا تو اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیں بس ایمل تو گھر پر ہوگی نا اسے بلا دیجئے پھلیز دردانہ بلاو اسے یا پھر آپ خود ہی فون کریں بھئے ہر وقت کمرے میں گزی رہتی ہے موسیقی